نمسکار دوستو دلی امنوتری ہائیوے نام تو یادی ہوگا جسے آج ہم ریشتر راج مارک 709 کے نام سے جانتے ہیں وہ کبھی دلی امنوتری ہائیوے ہوا کرتا تھا نام تو بدلہ کیا اس کی تصویریں بدلی اس پر آج ہم چرچہ کریں گے دوستو آپ کو بتا دے مائیوٹی نے 2008 میں اس روڈ کے نرمان کاریا کو شروع کیا مائیوٹی سرکار گئی مولایم سنگھ کی سرکار آئی مولایم سنگھ کی سرکار بھی اس روڈ کا نرمان کاریا کمپلیٹ نہیں کروا سکی آپ کو بتا دے کہ باغپت کی جنتہ کو 24 نومبر 2017 کے سمچار پتروں کے مادیم سے جانکاری ہوئی کہ دلی امنوتری ہائیوے کو راشتر راج مارک کی اپادی مل چکی ہے باغپت کی جنتہ کے دلوں میں کافی خوشی کی امنگ دکھائی دی وہ بھی کیوں کیونکہ باغپت کے کرمت سانساد ڈکٹر ستھپال سنگھ اس کو کافی لمبے سمیہ سے لے کر پریاثرت تھی آپ کو بتا دے کہ اندریہ پریبہین منتری نتین گڑکری اور سوبے کے مکہ منتری یوگیا دیتنات گیارہ ستمبر کو باغپت کے بڑوت میشتھید جات انڈر کولیج میں سبا کو سمبودیت کرنے پہنچے انہوں نے ماں پر سات سو نو بی کا سیلنیاز کیا اور وعدہ کیا کہ چھے مہینے میں ایر روڈ بن کر تیار ہو جائے گا اس سمیہ کو بیٹے ہوئے ایک ورس پورا ہو چکا اور تصویریں آپ کے سامنے دوستو اس راشتر راج مارک سات سو نو بی کی لمبائی ایک سو چومن کلومیٹر بتائی گئی جس کی لاغت پندرہ سو کروڑ روڈ پہ بتائی گئی آپ سے بھی جانتے ہیں راشتر راج مارک سات سو نو بی کا نیرمان کاریہ کچھوے کی چل چلا یہاں کی جنتہ اور جنتہ کے پرتینے دیوں کو اندیسہ ہوا کس کا نیرمان کاریہ مانکوں کے نسار نہیں کیا جا رہا بڑوت ویدان سبا سے ویدھائک کے پی ملک نے مکہ منتری ہو گیا دیتنات کو ایک لیٹر لکھا انہوں نے سکایت کی کہ سات سو نو بی کا نیرمان کاریہ مانکوں کے نسار نہیں کیا جا رہا باوجود اس کے سوبے کے مکہ منتری کے کانوں پر جون تک نہیں رہ گی اور راشتر راج مارک سات سو نو بی کا نیرمان کاریہ اسی گتی سے چلتا رہا ابھی کچھ دنوں پہلے چھپرو لی ویدان سبا سے پور ویدھائک بیر پارلاتھی نے راشتر راج مارک سات سو نو بی کے کنارے بن رہے نالے کی ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی وی ویڈیو لوگوں میں چرچہ کا بھی سی بنی ہوئی ہے اور جم کر وائرل بھی ہو رہی ہے اس ویڈیو میں ساپ ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ راشتر راج مارک سات سو نو بی کے کنارے بن رہے نالے میں جس پرکار کے سامگری لگائی جا رہی ہے وہ ساپ ساپ دیکھی جا سکتی ہے اگر وی نالا مانکوں کے نسار بنا ہے اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ ایک جیسی بھی مسین اس نالے کو توڑتی دکھائی دے رہی ہے اگر وی نالا مانکوں کے نسار بنا تھا تو وہ مسین اس کو کیوں توڑ رہی ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے تو انہوں نے جو ہے توڑنے کا کام کر دیا تو یہ توڑا ہے دیکھئے یہ جو ہے توڑنے کا کام شروع کر دیا یہ توڑنے لگے اور یہ جو ہے اب توڑ رہے ہیں یہ آٹھ دستین ہو گئے اس کو بنے ہوئے اور یہ جو نالا بنا گیا ہے اس کا اسطر کہیں اوچھا کہیں نیچھا جو سپاریس آ جاتی ہے تو اوچھا کر دیتے ہیں کہیں نیچھا کر دیتے ہیں یہ حال ان لوگوں کا ہے دوستو آج ایک عجیب ساماملہ سامنے آیا ہے نیشنل ہائیوے ساتھ سو نو بی کا نیرمان کر رہی کرشنا کنسٹرکشن کے پربندک نے ایک عجیب و غریب بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس راشتر راجمارک کے نیرمان کاریا میں بادک جو لوگ بن رہے ہیں وہ اپنے گھر بیٹھ جائے ورنہ یہ کمپنی اس نیرمان کاریا کو ادھورہ چھوڑ کر واپس چلی جائے گی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ باغپت کی جنتہ نے اس ہائیوے کے سہارے جو وکاس کا سوپن دیکھا تھا کہ وہ پورا ہو پائے گا یا ادھورہ رہے گا آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ہوگی دوستو ملاقات کسی نئے مددے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے جائے ہند